عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے تھے اسکول میں سب سے اچھی دری سے ملنا چاہئے پتا نہیں کس بھیس میں نارائن مل جائے ہے یعنی خوران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور سماواتی والرز اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان خود ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے انسان خود ایک اللہ کا گھر ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نور بستا ہے اللہ کی رو بستی ہے اسی طریقے سے بڑے پیار سے ملا کرو سبھی سے نا جانے کی سویشمش بھگوان مل جائے اور میں ہوں بھگوان گاڈ بھگوان.کے مانے اللہ کے نہیں ہرونہ کے نہیں نوٹ کریں گاڈ لفظ نکلا ہے جی اے ڈی وی ڈی گاڈ جس کی بیوی میں نہیں بائبل میں دیکھ لیجئے اٹھا کر ہاں ایزائیہ چپٹر میں ملے گا آپ کو اس کا ذکر ہاں آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم رسول یعنی بھگوان ہیں یعنی گاڈ ہیں گاڈ کے مانے شیو کو کہا گیا ہے مہدی علیہ السلام کو مہدیو کو کہا گیا ہے بھگوان مطلب وہ جو عورت کے بھگ سے وم سے پیدا ہوتا ہے اوتار یعنی وہ جو روح و آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کو کہتا ہے بیٹی اپنے باپ کی یعنی تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا یہ حدیث شریف ہے ہاں لہٰذا اتری اترتی ہے روح اللہ کی طرف سے اس جسم میں خاکے کے اندر آپ کو میں بتا دوں ہائیڈوئر سوفٹوئیر یعنی سوفٹوئیر یہ ہائیڈ ڈسک اس میں سوفٹوئیر میموری نفس یعنی بائی آس بیسک انپوٹ اورپوٹ سسٹم ویٹ بیلٹ ان ویٹ بیلٹ ان انٹیلیجنس رائیٹ نیچول انٹیلیجنس جیسے مرہی کا بچھا اندے میں سے نکلتے ہی دانا چوکنا شکر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر مائن کے اندر ایک پروگرام فیڈ ہوتا ہے وہ فیڈ ہوتا ہے پروگرام اس کے ہارڈ ڈس کے اندر ہارڈ ڈس بولو یا سوفٹ ڈس بولو وہ ہے برین کے اندر ہاں تو بوڈی ہو گئی ہارڈ ویر اور اس کے اندر جو انفرمیشن فیڈ ہے بائی برد وہ ہو گیا بائی آس یعنی نفس اور پھر اس انجن کو چنانے کے لیے چاہیے انرڈی یعنی بیٹری یعنی تاخت یعنی جان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوسے گرم ہوا سے بات سمجھ میں آئی تو جان اور نفس آپ کو سمجھ میں آگی عامال وہ جو آپ کماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کوپی کرتے جاتا ہے اپنے پاس اللہ کے پاس ایک پوری یہ جو دنیا ہے نا ساری دنیا وہ ایک انویزیبل انویزیبل انجلز کے تھرو منیج کی جا رہی ہے ہاں ایموٹ کے ذریعے سکو چلاتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو یہ جسم روح کیا ہے روح ایک اللہ کا خاص سوفیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوڈ کیا آدم علیہ السلام کے اندر تو وہ چالو ہو گیا کیونکہ ان کے اندر جان بھی ڈالی گئی تھی یعنی بیٹری چارج کری ہوئی تھی یعنی اس کے اندر انرجی تھی اور بلٹ ان سوفیر تھا یعنی نفس تھی اور پھر اللہ نے روح کی بھوکتے ہی وہ انجل چالو ہو گیا آدم علیہ السلام اور ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہماری بوڈی ہارڈویر اس کے اندر سوفیر اور جو ہم کماتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں عمل وہ سب ریکارڈ کی جاتے ہیں وہ ہمارے عمال نامہ پیش کیا جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آج مشین وہ چیز ہے جو خود کوئی بھی کام کرنے کے خابل ہو اور انسان بھی ایک مشین ہے مشین کے معنی انسان کے اندر ایک سونچ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوہی کی بنی ہوتی ہے نہیں نہیں ہم بھی تو مشین ہیں ہم بنے ہیں کس کے معلوم ہیں 30% water اور 70% solid نہیں سوری 70% solid اور 30% water ہاں بات سمجھ میں آئی تو انسانوں انسانوں میں بھید قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں تم تفرخہ مت کرو تم سب ایک ہی امت ہو بھید بھاؤ مت کرو تم کسی غریب کو کھانا کھلاتے حدیث شریف ہے شیطان سے پوچھا گیا کہ شیطان تو خوش کب ہوتا ہے تو شیطان نے کہا کہ بتاتا ہوں پھر اس سے پوچھا گیا تجھے تقریف کب ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ خوش جب ہوتا ہوں میں جب ایک بہت ہی بے کنجوس نمازی سے خوش ہوتا ہوں کنجوس اللہ کی عبادت کرنے والے میں خرچہ کرتا ہے اور معافیاں چاہتا ہے کمبخت کے سارے گناہ دھول جاتے ہیں لیکن اس کو بھی چاہیے نماز پڑے ہو تو اللہ کو پوچھنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پر ایک کمپیلیٹیو ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ خوخ عبادت یعنی کسی غریب کو کھلاو محل بنا کر رکھتے ہو خاندان میں کئی لوگ بھوکے پڑے ہیں ان کی زندگی بناو اپنی جگہ جنت میں بناو دیکھو ہم بھگوان شیو آگئے ہم ہونے دنیا کی شہین شاہ گورنمنٹ بھی ٹیکس مانگتی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں پیسہ مدد کرو ہماری تاکہ ہم حکومت خائم کریں ہم آپ سے پیسہ لیں گے اور آپ ہی کے سر پر سوال دیں گے یہ تو پولیڈیشنز کرتے ہیں چندے لے کر ابھی دیکھو بائرک اوباما کو پانچ ہزار کروڑ روپے چندے ملے اور ویسے کانگریس کو ملتے ہیں ویسے انڈیا کے کئی پولیڈیشنز کو ملتے ہیں تو یہ ڈونیشنز کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کا امال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ اللہ کی ہے وہ دے کر آزماتا ہے جیسے آپ اپنے چھوڑے بھائی بہن کو دیکھ کر آزماتے ہیں بچوں کو دیکھ کر آزماتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے بڑے پیار سے ملو سب سے نا جانے کی زویش میں مہدی علیہ السلام مل جائے یعنی بھگوان مل جائے میں اللہ نہیں نوٹ کریں میں نبی ہوں نوٹ کریں میں ہوں مہدی علیہ السلام ہم رسول مہدی علیہ السلام تھوڑے دوسرے خصم کے بخیر کسی بھی نبوت کے ہم ڈان ہیں دنیا میں آگئے ہیں اور یہ گانا ضرور سنیے اور سمجھئے کتنا اچھا گانا ہے ہاں ہمارے سامنے آنکھیں ایسی نہیں کنو ایسے اور ہم کو دو اللہ کے نام پر ابھی دیکھو آپ بڑے بڑے چینلز چل رہے ہیں بڑے بڑے اللہ والے ان کے مشنز چل رہے ہیں پر ہاں ویسے ہی دو اللہ کے راستے میں اور لے لو ادھر مرنے کے بعد انویسمنٹ کرو کمان ابھی آپ کو بتائیں گے ایک گانا بڑے پیار سے ملنا سب سے بڑے پیار سے ملنا سب سے بڑے پیار سے ملنا سب سے دنیا میں انسان رے کیا جانے کس بھیج میں بابا مل جائے بھگوان میرے بڑے پیار سے ملنا سب سے کون بڑا ہے کون ہے چھوٹا کون بڑا ہے کون ہے چھوٹا مچہ کون اور ہی چا سیم پیجل سے سبھی کو سیچا یہ ہے سبھو کا بڑی چا مچہ مچہ چو تم دیوارے مچہ چو تم دیوارے انسانوں کے درمیان رے کیا جانے کس بھیج میں بابا مل جائے بھگوان رے بڑے پیار سے ملنا سب سے اوہ مہنت جی اوہ مہنت جی تم مہنت جی کھوچ رہے انہیں موٹی کی لڑیوں میں سب بھو موٹی کی لڑیوں میں کبھی انہیں دون دا ہے کیا بھو دوں کی انتھڑیوں میں دین چنوں کے حسون میں دین چنوں کے حسون میں کیا کبھی کیا حیث آن رے کیا جانے کس بھیج میں بابا مل جائے بھگوان میرے بڑے پیان سے مل نا سب سے کیا جانے کب شام مداری آ جائے بن کر کے بکھاری بھگوان جانے کب شام مراری آ جائے بکھ کر کے بھگوان آ کہیں لوٹ نہ جائے بار سے لیے بنا کوئی دان لے کیا جانے کس بھیس میں بابا مل جائے بھگوان رے بڑے پیار سے ملنا سب سے دنیا میں انسان رے کیا جانے کس بھیس میں بابا مل جائے بھگوان رے بڑے پیار سے ملنا سب سے سمجھے یہ ہماری لیلہ ہے ہم کوئی بھی اسٹیل میں آ سکتے ہیں بھکاری نہیں یہ ہمارا حق ہے دیتے ہیں اللہ کے نام پہ دو اللہ کے نام پہ لگو خران میں اللہ طلب ہو رہے ہیں لگو اللہ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ کے نام ہم بھی مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ یہ ہمارا حق ہے بھائی آپ ہی کا پیسہ لیں گے آپ ہی کے لئے حکومت خائم کریں گے پھر آپ ہی کے سر پہ سوار ہو جائیں گے اور پھر آپ ہی کو برائی سے روکیں گے اچھے کی طرف لے جائیں گے تاکہ آپ جنت میں جائیں یہ جو پولٹکس ہیں نا ایک کی نہیں چلنے دیتے اگر میجورٹی بدکار لوگوں کی ہو جائے تو خامو پاس نہیں ہوتا یہاں پہ تو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو ایمان سے تعلق رکھنے والا ہو جو ہر مذہبی آدمی اسے خبول کرے اور وہ ایک ہی ہو یعنی مہدی علیہ السلام مسیح مہدی مہدیب میں آ گیا بڑے پیار سے ملنا بابا ہم آ گئے نا الگ الگ اس ٹائل میں سمجھ میں آئی بات مہدی بات